نمشکار دوستو آج میں پھر آزر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے اپنے چینل ایسٹرو جمینی دا کاؤزمی کھلر میں آج میں بات کرنے والا ہوں کمبراشی کمبر لگنوالوں کا دو ہزار اکیس کا سال کیسا جانے والا ہے لگن بھاو میں کوئی گرانی ہے لگنش شنی جو ہے وہ دوادش شکر دوادش بھاو میں ہی ویراجمان ہے تو یہاں پر اپنے طبیعت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے حالانکہ نیچ کے برسپتی بھی وہاں ویراجمان ہے تو بہت زیادہ آپ کا من جو ہے وہ دھرم کرم میں لگ سکتا ہے دوسروں کی سیوہ کرنا یا ضرورت مند انسانوں کی ساہیتہ کرنا یہ شاید آپ کے اس ورش کا سب سے پرارم بھی کاری ہو اور یہ کرنے سے آپ کو پنیہ ہی ملے گا دوسرے بھاو میں کوئی گرانی ہے دوتیش جو ہے وہ دوادش بھاو میں ویراجمان ہے تو کھرچوں کا سلسلہ اب شروع ہو سکتا ہے سپیشلی میڈیکل بل زیادہ ہو سکتے ہیں اس لئے اپنے طبیعت کا اور اپنے گھر والوں کے طبیعت کا دھیان رکھنا ضروری ہے پلس اگر کوئی کوٹ کچھری کا ایشو بنا ہوا ہے تو اس میں بھی خرچے بہت زیادہ ہو سکتے ہیں سیونگز میں کمی آ سکتی ہے اس لئے دھیان اچھے سے رکھیں تیسرے بھاو میں منگل ویراجمان ہے حالانکہ پراکرم کافی زیادہ اچھا بنا ہوا ہے لیکن اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ آن بان اور شان کے چکر میں آپ اپنی سیونگز ہی ختم نہ کر دیں حالانکہ کمیونکیشن اچھا بنا رہے گا گصہ تھوڑا کم ہی دکھائیں کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بات بات پہ آپ کو تیز گصہ آ جائے اور آپ کوئی غلط کام کر بیٹھیں چوتھے بھاو میں رہو ویراجمان ہے تو سکھ میں وردھی کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں کیونکہ چوتھا بھاو جو ہے وہ شکر کا گھر ہے اور شکر جو ہے وہ دشم بھاو میں وراجمان ہے تو ایسی ستیتھی میں سکھ میں وردھی ہو سکتی ہے لیکن ماتا کی طبیعت کا خیال لکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ چوتھے بھاو میں رہو تھوڑا سا ماتا کی طبیعت کو لے کر چنتہ میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ پروپرٹی کھریدنے میں انٹریسٹڈ ہیں تو ضرور پیسہ اچھے جگہ پر انویسٹ کیجئے پنچم بھاو میں کوئی گھر نہیں ہے پنچمیش بھج جو ہے وہ وراجمان ہے کادش بھاو میں تو ایسی عوستہ میں انکم میں وردھی بہت زیادہ اچھی ہو سکتی ہے پلس آپ اپنی بودھک شمتہ سے بہت سارے کام نپٹائیں گے چھٹے بھاو میں ششتھےش چندرمہ وراجمان ہے تو یہاں پر شتروں سے ویشیش کا لاب ہونے کی سمبھاونا ہے اور ماتا کا سہیوگ آپ کو پوری طرح سے مل سکتا ہے سپیشلی ماتا کے سائٹ سے جیسے ماما موسا یا موسی ان لوگوں سے آپ کو سہیوگ بہت اچھے سے مل سکتا ہے سبتم بھاو میں کوئی گھر نہیں ہے سبتمیش کادش بھاو میں وراجمان ہے تو بزنس میں لاب یا آپ کے لائف پارٹنر دوارہ لاب ملنے کی سمبھاونا دکھائی دے رہی ہے اشتم بھاو میں کوئی گھر نہیں ہے اشتمیش جو کی بودھ ہے وراجمان ہے کادش بھاو میں تو یہاں پر اچانک سے فٹکا انکم ہو سکتا ہے سپیشلی جو لوگ شیئر مارکٹ میں اپنا پیسہ انویسٹ کر چکے ہیں ان کو وشیش روپ سے لاب مل سکتا ہے مارکٹ اچانک اوپر اٹھنے سے آپ کو بہت سارا پروفٹ مل سکتا ہے تو ضرور اپنے پروفٹ کو بک کیجئے نوم بھاو میں کوئی گھر نہیں نومیش دشم بھاو میں وراجمان ہونے کی وجہ سے بھاگیا آپ کے ساتھ ہے جیسا آپ کرم کریں گے ویسا آپ کو فل ملے گا دشمیش منگل جو ہیں وہ سوری بدھ وراجمان ہونے کی وجہ سے کرموں میں بھی بہت اچھی وردی ہو سکتی ہے یعنی نئے نئے کام آپ کو مل سکتے ہیں اور اچھے اچھے کام آپ کریں گے جس میں آپ کا نام اور بھی زیادہ بہترین ہوگا فیم بڑھے گا پیسہ بڑھے گا اکادش بھاو میں سوری بدھ وراجمان ہے تو انکم ہاؤس میں اگر بدھا دیتی یوگ بنتا ہے تو ایسے لوگوں کو انکم بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی اس ورش آپ کی انکم میں اچھی خاصی بڑھوتری ہو سکتی ہے لیکن خرچوں میں بھی کنٹرول کرنا ضروری ہے دو آدش بھاو میں برہسپتی شنی کا یوگ بن رہا ہے تو ایسے عوستہ میں آپ کے خرچے بھی بڑھ سکتے ہیں یعنی چتنا آپ انکم کریں گے اتنا ہی آپ کا خرچہ بھی ہو سکتا اگر وہ خرچہ صحیح جگہ پر کریں جیسے کی پروپرٹی میں انویسمنٹ جیسے کی شیئر مارکٹ میں اچھے اچھے سٹاکس میں پیسہ لگانا یا میچول فنڈز میں بانڈز میں پیسہ لگانا تو ایسی عوستہ میں آپ کو پیسہ رٹن بھی کافی اچھا ملے گا اوورال کہا جائے تو یہ سال آپ کے لیے ملا جلا رہے گا کچھ اچھے فل ملے گے کچھ برے فل بھی ملے گے لیکن اگر اچھے فل ملنے کے بعد کوئی برا فل ملتا بھی ہے تو اس کو آپ کو سیکھ کے حساب سے لینا چاہیے یا پھر اپنا بدھی کا پریوک کر کے اس میں سے پروفٹ گین کرنا چاہیے اپائے کے طور پر اوم نمش شبائے کا جاب کم سے کم 108 بار ہر دن کریں اس سے آپ کے من میں شانتی بنے رہے گی فوکس بنا رہے گا اور لائف میں ایک اچھا بیلنس بنا رہے گا تو آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اگر اچھا لگا تو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں میرا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیوال موسیقی